اچھا آج ہم جو دعا ڈسکس کریں گے وہ بڑی کومن دعا ہے اور ہمارے ناظرین کو یاد بھی ہے اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یہ بہت ہی مختصر سی دعا ہے اور یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک ہے اس دعا سے متعلق پہلے سمجھ لیں اس کا بھی ذرا سا پس منظرم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کفار تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتصد سے پہلے بھی حج اور عمرہ کیا کرتے تھے حج بھی کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے مگر ظاہر ہے کہ وہ حج اور عمرہ جو کرتے تھے اس میں وہ بتوں کے آگے جو ہے وہ سجدہ بھی کرتے تھے بتوں کا تواف بھی کرتے تھے اور بہت ساری خرابیاں ان میں موجود تھی یہ تھا کہ جیسے اگر انہوں نے احرام پہن لیا تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے گھر کے پچھلی سائٹ سے پھلانگ گھر میں آتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے بعض لوگ جو ہے وہ بلکل برہنہ ہو کر سارے کپڑے اتار کر تواف کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس طرح کے لوگ تھے اور ایسی بہت ساری ان میں بیدات شامل ہو گئی تھی ان کے حج کے طریقے میں اور عمرے کے طریقے میں حج اور عمرہ چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے پھر وہ بیدات آ گئی اس میں رسومات کے اندر تو اب کچھ لوگ ایسے تھے اب یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ حج میں یہ 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 کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو دعا یہ کرتے تھے کہ یا اللہ جو بھی ہمیں دینا ہے بس اس دنیا میں دے دے جو کچھ بھی دینا ہے ہمیں اس دنیا میں دے دے یہ جو آیت نمبر دو سو ایک ہے نا سورہ بقرہ کی اس سے پہلی والی جو آیت ہے وہ دعا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بتائی یہ بات کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خلاق کہ اے ہمارے رب تو ہمیں جو دینا چاہتا ہے بس اس دنیا میں دے دے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے انہوں نے اتنی لالچ کی اتنی تما کی اور دنیا داری میں اتنے انوالو ہو گئے اتنے غرق ہو گئے کہ انہوں نے جب بھی خدا سے مانگا انہوں نے دنیا ہی مانگی انہوں نے کبھی آخرت کی سرخروی نہیں مانگی اور ان کو شاید دیا بھی جاتا ہے ان کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دے جا رہا ہے یہ بہت ایک لمحے فکریہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ جب بھی دعا کریں آپ کو کبھی منانی کیا گیا کہ اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا نہ کریں اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کریں سہت کے لیے دعا نہ کریں سب کے لیے کریں لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس چھوٹی سی ساٹھ سال اور سو سال کی زندگی کے بعد ایک انفائنائٹ ٹائم کی زندگی ہے آپ اس زندگی کے لیے بھی کچھ مانگیں بلکہ لازمی بات ہے کہ اس زندگی کے لیے سب سے زیادہ مانگیں تو اس کا شیئر نمبہ ہے بلکہ آپ کو اپنے ایمان کے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں ایمان کے خاتمہ یعنی ایمان کے یعنی آپ کا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اس کی دعا کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ بے ایمان ہو کر مر جائیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے آپ کو قبر کے عذاب سے بچنے کی آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے یہ ساری دعائیں ہیں لیکن جب لوگ یہ دعا نہیں کرتے اور میں یہ بتا دوں یہ بڑی عام بات ہے یعنی صرف عام لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا نون مسلم کے لیے نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بعض لوگ ایسے نادان ہوتے ہیں کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دنیا کی چیزیں ہی طلب کرتے ہیں وہ جو کرنٹ ان کی جو پرنٹ پریشانیاں ہوتی ہیں بس وہی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں وہ بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غصے میں یہ بات کی ہے کئی ایسے لوگوں کے لیے یہ کتا ہی تو مجھ سے بھی ہوتی یہ الالح تعالیٰ نے ایک طرح سے تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غصے میں آ کر کہایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ایک دھیلے کا بھی وہی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سو روپے زیادہ چاہیے میرے پاس پیسے کم ہو رہے ہیں یا میرے پاس کوئی بھی ایشو ہے میرا صحت نہیں ہے میں اس پہ تو مگن ہوں لیکن دعا میں سے بار بار آخرت کا ذکر لانگ ٹرم ذکر بھی نہیں چلیں آخرت تو بہت لمبی بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم ذکر بھی نہیں کرتے ہم ہم اپنے بڑھاپے کی بات نہیں کرتے ہم آنے والے ماہ حصال کی بات نہیں کرتے فیصل صاحب میں آپ کو بدا ہوں آپ نے کہا کہ میں کرتا ہوں میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ میں بھی اکثر یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جس وقت آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی پریشانی میں آپ مقتلا ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالی سے پاس پریشانی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا پریکٹیسی اس کو بنایا ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بات یہ کہ تقریباً پریکٹیسی ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بارش نہیں ہوگی تو نبی میدان میں نکلتے ہیں وہ نماز استسقہ پڑتے ہیں اور اللہ تعالی سے بارش کی دعا کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ یہ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ کو جب کوئی حاجت ہوگی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی آپ اس کے لیے مانگیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کھڑے ہوئے آپ نے بدر کی فتح اور کامیابی کے لیے دعا کی یہ چیزیں ہیں لیکن بیلنس یہ ہے تک کلام میں یوں کر رہا ہوں کہ میرا جو تکلیف جو اس وقت مجھے ہوئی وہ یہ ہوئی ایک ہوتا ہے کہ مجھے سخت پریشانی لاحق ہے اس چشمے کی وجہ سے تو میں دو نفل حاجت کے پڑھ کے خصوصی اس کے لیے دعا کرتا ہوں اس کو میں معیوب نہیں سمجھ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن جو پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں جو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دعایں کر رہا ہوں اس میں بھی آج ہی ہے یہی ہے اس کو جو ہے نا اصل میں اس کی مذہبت کی بلکل ٹھیک ایک ہوتا کوئی مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے خصوصی میں حاجت کی حفظ بڑھ رہا ہوں خاص دعا کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ ہے لیکن عمومی جو دعا ہونی ہیں اس رویے کو اس میں یہ پڑھی بھی طرح بناتا ہے نفل دنیا صلاح وفل آخر صلاح یہ نکل گیا لیکن نہ اس کو سمجھا نہ محسوس کیا کہ میں کیا کیا رہا ہوں تو بہت شکریہ آج آپ نے ایک اور چپیڑ باری ہے نہیں یہ بات تو ہے دیکھیں میں نے کہا نا کہ اصل میں تو اس رویے ہی کی مذہبت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمِنَنَّا سِ مَنْ يَقُولُ ان میں سے یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنَنَّا سِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ بس دنیا کی حسنات ہمیں دے دے تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اب وہ دعا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر حسنات کا مطلب بھلائی حسنات کا مطلب ہے بہتری فلاح تو حسنات کا لفظ بڑا یعنی کہ سپر سیٹ ہے اس کے اندر ساری پوزیٹیوٹی ساری اس میں شامل ہے ہر طرح کی پوزیٹیوٹی دنیا کے لحاظ سے ہمیں عطا کر وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور ہر طرح کی آخرت کی بھی پوزیٹیوٹی ہمیں عطا کر وَقِنَا عَذَابَ النَّار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں نار سے آگ سے بچا لیں تو دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مضمت نہیں کی کہ دنیا کیوں مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی عطا کر ہمیں آخرت بھی عطا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے دنیا مانگ لیں دنیا مانگیں پہلے پہلے دنیا مانگ لیں لیکن آخرت مانگ لیں مانگ لیں آخرت تو اچھا ایک چھوٹا سا یہاں پر زمنا نارز کر دوں کہ اس جو دعا ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس دعا کا رمضان سے ایک خصوصی تعلق ہے اس دعا کا وہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ رمضان کے تین حصے ہیں تین عشرے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس کا آپ ملائے نہ رحمت ملت بلکہ جی ربنا آتینا فی الدنیا یعنی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں پوزیٹیویٹی عطا کر تو اللہ تعالی کی رحمت کا عشرہ ربنا آتینا فی الدنیا جو ہم کہتے ہیں فی الدنیا حسنہ یہ پہلا عشرہ ہے وفی الاخرت حسنہ تو آخرت میں مغفرت اللہ تعالی مغفرت دے گا اس سے بڑی پوزیٹیویٹی کوچھ نہیں ہو سکتی وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور یہ آخرت کے لئے حسنہت مانگ رہے ہیں تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے وَقِنْ عَذَابَ النَّارِ ہمیں نجات عطا کر تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور ایک اور بات بتا دوں اس آیت کے فوراں بعد اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ کچھ لوگ دنیا مانگتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُوا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُوا ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ پر حصہ ہے یعنی دونوں جو انہوں نے مانگا اُٹھا حصہ ہے اور اللہ تعالی فوراً حساب چکا دینے والا ہے تو یہ دعا بہت اپنی کمائی کے مطابق اپنی کمائی کا مطلب اپنی جتنی آپ سٹرگل کریں گے آپ ہر چیز میں صرف مانگنے سے کام نہیں چلے گا تدبیر کے ساتھ ہے آپ دنیا داری میں جتنی محنت کریں گے اللہ تعالی اتنی دنیا آپ کو دے گا آپ دین کی خدمت کے لئے جتنا کام کریں گے اتنے درجات آپ کے دین کے لئے تو جو بھی آپ کا ہوگا جتنا بھی آپ کا کسب ہے آپ نے جتنا کمایا وہ آپ کے لئے موجود ہے اور اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میں تو حساب کو چکا دینے والا ہوں یعنی میں پورا پورا حساب دینے والا ہوں حساب کا مطلب جزا دینے والا بھی ہوں اور سزا دینے والا بھی ہوں تو یہ ہے وہ دعا اور بڑی امدہ دعا ہے اور رمضان کے لحاظ سے اس کی خصوصی مناصفت ہے بہت خوب